موسیقی 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 کے لئے پورے عالم کے لئے ان کے ہم نے جو ہے جتنے سسائٹی کے اولیمنٹ جیسا میں نے آپ کو بتایا جیل وغیرہ میں ان کے لئے ہم نے ادھر کھانے وغیرہ بھیجے جبٹی کمیشن نے قبل ازیر اپنے دفتر کے باہر کھلی کچیری میں آنے والے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر ایک امات جاری کیے کیمرا ٹیم کے ساتھ محمد خاناکر روز جہو پاکستان کے دگر شہروں کی طرح فیصلہ بات میں بھی نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشنے ولادت با سعادت کو برپور انداز میں منانے کے حوالے سے تیار ہیں اپنے عروج پر ہیں خاصلات ندیم حسین رسیو کی اس رپورٹ میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری رنیہ کا ہے وہ دولہ نبیوں کے سلطان سردار الانبیاء وجہ تخلیق کائنات نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشنے ولادت با سعادت کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح فیصلہ بات میں بھی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلیوں بازاروں اور گھروں کو سجانے کے لیے پرچم جھنڈیاں برکی کمکمیں اور مختلف قسم کے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ادھر سے جھنڈے وغیرہ اور جھنڈیاں اور بچوں کے لیے سامان بیچی سے وغیرہ خریدنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ یہ عید ایک ایسی عید ہے کہ اس عید کے صدقے سے ہی تمام عیدیں ہیں برکی کمکمیں یہ جھنڈے اور لائٹیں وغیرہ جو ہیں بارہ ربی اللہول کے حوالے سے خرید رہے ہیں اور آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ جو دن ہے وہ برپور طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ بارہ ربی اللہول جو جو قریب آ رہی ہے تو بزاروں میں لگے ان خوبصورت سٹالز پر شمع رسالت کے پروانوں کا رش بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے محبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوش و جذبے کے ساتھ چیزیں خریدنے میں مصروف ہیں کہ بارہ ربی اللہول کو برپور طریقے سے منا کر پوری دنیا میں یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور جوش و جذبے اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں محفل ملاد کا انفاد بھی کیا جا رہا ہے تفصیلات مصین قریشی کسی رپورٹ میں دیکھئے دگری میں بھی بارہ ربی اللہول جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور جوش و جذبے اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اسی سلسلے میں ڈگری میں چراغہ کا آغاز کر دیا گیا ہے تو دوسری جانے محفل درود و سلام اور محفل ملادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی سلسلے میں ڈگری کی جامعہ غوثیہ محاجر مسجد انتظامی کے جانب سے محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منکت کی گئی محفل ملاد سے خطیب جامعہ غوثیہ محاجر مسجد جمال ملیر سواگی اور پنجاب سے آئے ممتاز عالم دین پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد مختیار الحیدری نے خصوصی خطاب کیا محفل ملاد میں مقامی ناتخواہ حضرات کے علاوہ معروف ناتخواہ سید ریحان رضا قادری نے حدیہ نات پیچ کی جبکہ علاقے کے عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں محفل ملاد میں شرکت کی وسیم قریشی روز نیوز ڈگری عاشقان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گورنمنٹ ایسوسییٹ کالیج وکارا میں تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈکٹی کمیشنر وکارا محمد علی جاس اور دگر نے تقریری مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعماد تقسیم کیے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن محمد کامران اشرف اور دوسری پوزیشن محمد ادناد گورنمنٹ ایسوسییٹ کالیج وکارا جبکہ تیسری پوزیشن محمد زہید نے حاصل کی انعماد تقسیم کرنے کی تقریب میں دیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی جاس اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر دیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی جاس سلیم صادق نے پوزیشن حاصل کرنے والے طالبہ علموں میں انعماد تقسیم کیے دیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی جاس نے کہا کہ طالب علم زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامجابی کے لیے حیات طعیبہ کو مدینہ سے رکھے زلہ محکمہ تعلیم انکارہ صاحب کے زیر اعتمام حفظ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زنسلہ میں تلاوت نات اور تقریری مقابلوں کا اینکات کیا گیا زلہ کی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں سی ای اور جسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی احسن فرید نے بطور مہمان ایک حصوص شرکت کی تفصیلات انکارہ صاحب سے عرصر ڈوگر کی اس ریپورٹ میں دیکھئے گورنمنٹ کیپٹن حسنین نواز شہید ایم سی ہائی سکول میں زلہ کی سطح پر ہونے والے تلاوت نات اور تقریری مقابلوں میں سانگلہ ہل شاہ کورٹ ننکارہ تحصیل کے طالبیل امری حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا تلاوت اور تقریری مقابلوں میں شاہ کورٹ جبکہ مقابلہ نات میں تحصیل ننکارہ کے میدوار نے پہلی پوزیشن حاصل کی سکول کے اندر جو صبح کا جو آغاز ہے وہ قرآن مجید کی جو تلاوت سے ہوتا ہے اور بمیت ترجمہ ہوتا ہے اور یہ پیغام ہم پہنچا رہی ہیں پورے ننکارہ کے اندر تاکہ ایک مسلمان جو ہیں وہ ایک اچھے مسلمان باقردار مسلمان بنے میں نے جسٹریک ننکارہ صاحب میں تقریر میں اول پوزیشن حاصل کیا اور آگے میں انڈویجن لیول پہ بھی انشاءاللہ اچھی کار کردکی دکھاؤں گا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سی ای ای او ایڈیوکیشن آتھارٹی ایسن فرید اور دیگر مقررین نے کہا وزیراعظم عمران خان کی طرف سے ہفتہ شان رحمت العالمین منانے کا فیصلہ قابل تحسین ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگییں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں صرف اسی صورت میں ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان نے بہت ہی ایک احسن اقدام جو ہے رحمت العالمین کے سلسلے میں سکولوں کو موٹیویشن دے کر کروایا ہے بطور مسلمان بھی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اپنے نبیوں کی جو میراس ہے اور جو ان کا کردار ہے اس کا نمونہ بنا کر زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تقریب کے احتتام پر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بغفرت ملکی تعمیر و ترقی اور کرونا وائرس کے جلد خادمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی اس طرح کے مقابلوں کا انقاض وقت کی اہم ترین ضرورت ہے محمدر شڑوگر روز نیوز ننکانہ صاحب آگے بڑھیں آپ ہوتا ہے جسرک پولیس لائن میں جامعہ مسجد محمدی میں اشرہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریب کا انقاد ہوا ڈی پی او چکوال محمد بن اشرف کی شرکت سناؤن اخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقد کیش انہماد بھی تھی ہے تفصیلات چکوال سے محمد خان آقل کس ریپورٹ میں دیکھئے حکومت کی ایڈی پر جلہ چکوال میں اشرہ شان رحمت العالمین کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے پولیس لائن کی جامعہ مسجد محمدی میں منقضہ اشرہ شان رحمت العالمین کی محفل میں ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف نے خصوصی شرکت کی سناؤن اخوان مصطفیٰ نے حضور کی شان میں گلائے عقیدت پیش کیے اس موقع پر مولان عبدالعیم نقشبندی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اعتیبہ پر تفصیلی دوشنی ڈالی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تاجدارِ انبیاء کو لوگوں کو سراتِ مستقیم دکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا عید بلاگر نبی انشاءاللہ چکوال میں پورے مجبی جوش و جلد میں کے ساتھ منایا جائے گا ہم بارگاہ نبی میں جتنے بھی عقیدت کے پورے نشاور کرے کم ہیں اس موقع پر ڈی ایس پی لیگر یاسین ملزہ ڈی ایس پی ٹریفک اللہ نواز نیازی انچارڈ پیٹرولنگ پولیس انسپیکٹر زراف بلوچ دیگر پولیس افسران نے بڑی تعداد پر شرکت کی ڈی پیو نے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزانی چاہیے اسی میں کامیابی ہے محفل میں شریک چار سنو خان مصطفیٰ کو ڈی پیو چکوال محمد بن شرف نے نکت قیش انعامات میں دیئے آخر میں موران عبدالعظیم رکشبندی نے دعا کرائی اور راضی نے محفل کے لیے لنگر کا خصوصی اعتمام کیا گیا تھا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز جیو چکوال بھارت کی جانب سے مقبوزہ کشمیر میں پانچ گز سو سر انیس کے بعد جبری محاصر کرتی اور دقسین کشمیر کے آٹھ سو دن مکمل ہونے پر مزفرہ بات میں پاس بانے غریت جمہو کشمیر کے ذریعہ تمام بھارت کے خلاف احتجازی ریلی نکالی گئی ریلی میں سیاسی وزماجی اپراد سمیت عوام کی قصید تعداد نے شرکل کی مظاہرین نے ہاتھوں میں سیاہ چندے اور بین از اٹھا کر بھارتی حکومت کی خلاف شدید نارے پاسی کی ریلی سے قطاب کرتے ہوئے مظاہرین نے کہنا تھا اور بندوق کے زور پر مقوضہ کشمیر کے عوام کے انسانی سماجی مذہبی اور سیاسی حقوق پوری طرح پامات کیے مقررین نے مزید کہا کہ قابض فارتی افاظ نے پوری ریاست کو جیل میں بدل دیا ہے ہزاروں نیہتے شہریوں کو جیلوں میں قید کر کے بطرین مظالم کا نشانہ بنایا جایا ہے جبکہ بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے بھارت کی اس منظم اور کھلی دہشتگردی پر اقوائے متحدہ سلامتی کونسل اوائی سی اور انسانی حقوق کے رمبرداروں کی خاموشی لمحہ فکریا ہے زلن و شہرہ میں بھی ڈینگی کا مرز پڑھنے لگا انتظامیان عوام سے احتیاط کرنے کی اپیل کرتی ہے تفسیرات و شہرہ سے نیاز علی کی اس ریپورٹ میں زلن و شہرہ میں ڈینگی کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے سینگروں افراد ڈینگی میں مبتلا ہو رہے ہیں عوام کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے محکمہ صحت کے مطابق ڈینگی کی بیماری اب کم ہو جائے گی لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈینگی کے جو مریض قاضی میڈیکل کمپلیکس میں زیرے علاج ہیں ان میں کسی کی حالت بھی تشویشناک نہیں ہے ڈینگی کی جو سیچویشن ہے وہ تو اتینا آپ کو معلوم ہے پورے صورت خیبر پختونخواہ میں ڈینگی کے اٹیکس ہیں لیکن یہ اتنا میرے خیال ہے اس میں پینک کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اتنا لوگوں کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس میں کرنٹی ہمارے پاس تیرہ مریض ایڈمٹ ہیں ٹوٹل ہمارے پاس آلموسٹ ایک سو پچاس پیشنٹ سسپیکٹڈ کیسز آئی ہیں جس میں سے ہم نے کرنٹی ہم تیرہ مریض کو ہم فریٹمنٹ کر رہے ہیں کوئی ڈیت ریپورٹ نہیں ہوئی الحمدللہ اور سیریس بھی نہیں ہے اب اس سچ قاضی میڈیکل کمپلیکس میں داخل مریضوں کے مطابق ان کا بہتر علاج ہو رہا ہے ہسپتال کے انتظامات قابل اتمنان ہے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاط کی اشد ضرورت ہے کیمرمنٹ شویب کے ساتھ نیاز علی روز نیوز نوشہرہ مزید خبریں شامل کریں گے ایک پریک کے بعد آپ ساتھ رہیں ویلکم بیک عمر کوٹ میں بھی دینگی کے وار مریضوں کی تعداد بڑھ کر تیس تک مہس گئی سیور اسپتال میں دو بیڈز پر مشتمل دینگی وارڈ قائم کر دیا گیا دینگی وارڈ میں موجود بیڈز انٹوں کے سہارے کھڑے کیے گئے ہیں جبکہ مچھروں سے بچاؤ کے لیے مچھردانیاں بھی نہیں لگائے گئے سیور اسپتال میں لائے گئے دینگی کے مریضوں کو ریفر کر دیا گیا یا گھر پر ہی رکھا جا رہا ہے اور مچھر مارس پر نہ ہونے کی وجہ سے دینگی مزید پھیرنے کے خطرہ پڑھ گیا ہے اس موقع پر ایم ایس سیور اسپتال ڈاکٹر آزم خوصور کہہ رہا ہے کہ ہم نے دینگی سے وارڈ کائم کر دیا مونسبل کمیٹی اور دیسٹک ہیلتھ آفیس کے جانب سے مچھر مارس پر نہ ہونے کی وجہ سے دینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس دینگی کے سبھی بڑھ رہے ہیں اس سفتے کے اقریباً تیس کے قریب ہمارے پاس دینگی کے کیس ڈیاغنوز ہوئے ہیں میبارٹی میں ہمارے پاس ڈیاغنوزٹک فیسلیٹیز بھی ہیں اور ہمارے پاس دینگی کا ایک بارڈ بھی ہے اور پیشنٹ کی کنڈیشن عمومن اگر پلیٹی لیٹرز زیادہ ڈان ہوتے ہیں یا پھر ہم ان کو جو ایڈمیٹ کر لیتے ہیں اور اگر وہ پیشنٹ کافی ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کو ہوم ٹریٹمنٹ دی جائے تو ہم ان کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر کے ان کی فیسلیٹی کے حساب سے گھر بیج دیتے ہیں اگر کسی کو ضرور پر نحسوس کرتے ہیں تو ان کو وہ یہاں پہ ایڈمنٹ کر کے رکھ بڑیتے ہیں اور جیسے ہی وہ ستیاب ہوتے ہیں تو ان کو گھر بیج دیتے ہیں ملک بھر کی طرح سادقاباد میں بھی لوگ مہگائی سے پریشان دکھائی دیتے ہیں اشیاء خود نوش کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہگائی کو کنٹرول کیا چاہے سادقاباد سے عبدالسلام وری ریپورٹ کریں گے سادقاباد میں آئیروز اشیاء خود نوش جن میں آٹا چینی دالیں گھی چاول چکن سبزی فروٹ پٹرول ڈیزل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باعث سادقاباد کے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں مزید ان کا کہنا تھا کہ عمران خانے جو جلسے میں جلوسوں میں دھرنے میں وعدے کیے تھے وہ ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا سبزی اروج پر ہے گوشت اروج پر ہے ہر چیز اروج پر ہے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا وزیر اعظم صاحب برائے مہربانے کر کے یہ مہنگائی کو کنٹرول میں کریں ساری چیزیں کھانے پینے کے گھی تیل اور یہ پٹرول چینی وغیرہ آٹا وغیرہ اتنی مہنگائی اروج پر جا رہا ہے وہ گریب آدمی کھانے سے یہ کاثر ہے مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دی اگر بات کی جائے بجلی کے بلوکی تو آئے روز بجلی کے ریٹ بڑھنے سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا شہریوں کا کہنا تھا کہ اب تو دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فیل فور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے بڑتی مہنگائی کے علاوہ ساتھ کابات کے عوام جو ہے سرا پیتے جا جائے اور انہوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ فیل فور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے کیمرہ مین کامرہ رزا کے ساتھ عبدالسلام غوری روز نیوز ساتھ کابات چینمن بلاویٹ پوٹے زرداری کی کاؤز پر لئیہ میں بھی پیپر سارٹی کے جیالے سڑکوں پر نکل آئے لئیہ میں مہنگائی کے خلاف ریل نکالے گئی ریلی شرکہ سے خطاب کرتے ہیں مقرردی نے کہا کہ عمران خان کے تمام وادے جھوٹے ثابت ہوئے عمران خان باقی وادوں کی طرح مہنگائی پر بھی یوٹن لے کر شہریوں کو عذاب سے نکالے چودری اشفاق احمد نے کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت نے ملک میں مہنگائی کا سلاب کھڑا کر دیا ہے جس سے ہر طبقہ پریشان ہے چودری محمد اشرف کا کہنا تھا کہ لوگ اب مہنگائی کے خلاف اٹھکڑے ہوئے ہیں وہ کمرانوں کو بھگا کر دم لیں گے ریلی کے شرکہ کا مہنگائی کے خلاف شدید نارے پاس ہی کرتے رہے ہیں وابطہ کی نشکاری و دیگر مطالبات کی حل کے لیے وابطہ ملازمین لکی مروت میں ایکسین دفتر واقع ٹاؤن کمپلیکس تاجازی لکی مروت میں اتجاجی درنا دے دیا تب صلی اللہ علیہ خان مروت کس سپورٹ میں وابطہ کی نشکاری و دیگر مطالبات کے حل کے لکی مروت ملازمین ایکسین دفتر واقع ٹاؤن کمپلیکس تاجازی لکی مروت میں ایک زبرتس اتجاجی درنا دی جس کے کیادہ دیویزنی چین میں صحیح احمد نکی اس موقع پر دیویزنی سیپٹر پیر عبد المالک سمیت بڑی تعداد ملازمین موجود تھے اور ہمارے اٹھتال کا مقصد جو ٹیسٹر ایل ایم کی پچھبیسوں کی انٹریو ہوئی ہے وہ اس کو برتی کیا جائے جو کھیڑویل ہے اس کو برتی نہ کیا جائے اور جو نشکاری ہے آمیں منظور نہیں ہیں چرکان وابڈک نشکاری کے خلاف ممکرہ فائسلے کو ایک سر مسترک کرتی ہوئی مذکوری فائسلہ کو وابڈک نظیمین کے ساتھ انتہائی سلوک کرا دیا انہوں نے ہمارے یونٹس چینا وہ جو کہا ہے کہ یہ یونٹس ہمکے ہم کاٹ رہے ہیں تو یہ فریجی یونٹس ہیں آیا یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو کچھ نہ کچھ مراد اپنے امپلائیس کو وہ دیتے رہتے ہیں مثال کے طور پر پی آئیے والے ہیں تو پی آئیے والوں کے لئے ان کی جو ٹکٹس ہیں وہ فری ہیں انہوں نے کہا کہ وابڈک ملازمین کو نشکاری کس سرک قبول نہیں اور آخری دم تک جائر رہے گا وابڈکی نشکاری سے ملک بر میں ہزاروں کی تعداد ملازمین برزگار ہو جائیں گے شکرگرڈ میں کروڑ روپے کی علاوہ سے تعمیر ہونے والا شہر کٹلوتا نمت سٹیڈیم اور پارک ادم توسری کے باعث گندگی کے دیر میں تبدیل ہو گیا شکرگرڈ سٹیڈیم میں لگی ہوئی گاز دو دو فٹ کے ٹکڑوں میں بٹ گئی افسرات کو سفائی کرانے کیلئے کھلاریوں نے نشانتے ہی کی لیکن کوئیشن وائد نہ ہوئی کھلاریوں نے ریپٹی کمیشنر نبیل آئرپان سیشن وائدین سے نوٹس لے کا سپورٹ سٹیڈیم میں فوری طور پر سفائی کے کھیل کو سیعت مند سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرانے کا مطاربہ کیا ہے مسئلت خبریں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم ایک ناصری خبروں کا سیزلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں اندرونے شہر کے تعمیر عوام کا درینہ چودری فرق حمیل مطالبہ تھا جو الطاف اور ایم پی اے چودری زفر اقبال کی کاوشوں سے پورا ہوا دونوں سڑکوں کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ممبر سبائی اسمبلی چودری زفر اقبال نے بتایا کہ یہ بیس کروڑ کا منصوبہ ہے چوکلے چند ماہ مکمل ہو جائے گا تب سلام سے ناصری شاہ کی اس ریپورٹ میں دیکھئے جادہ تا شاندار چوک روڈ اور گورنمنٹ کمپری ہنسیف سکول کچھری چوک تک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا اشکار تھی حادثے معمول بن گئی تھی مریضوں کو اسپتال جانے میں مشکلات درپیش تھی اور اس روڈ کی تعمیر عوام کا درینہ مطالبہ تھا جو ایم این اے چودری فرق الطاف اور ایم پی اے چودری زفر اقبال کی کاوشوں سے پورا ہوا یہ منصوبہ شروع ہونے سے عوام خوشی کی لہر دوڑ گئی اس عوالے سے شہریوں کا کہنا تھا ہم اے ایم اے جیلم چودری فرق الطاف چودری فواد سین کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے درینہ مسائل روڈ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پورس کا اشکار تھی ان کا کام شروع کرا دیا ہے ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں دونوں سڑکوں کی تعمیر شروع ہو گئی ہے ایم اے چودری زفر اقبال نے بتایا کہ یہ بیس کروڑ کا منصوبہ ہے جو اگلے چند ماہ میں مکمل ہو جائے گا اس روڈ کی تعمیر سے مفصلیاتی نظام بہتر ہوگا لوگوں کو سفری سہولیات میسر آئیں گی بچوں کو سکول اور مریضوں کو اسپتال پہنچنے میں آسانی ہوگی شہریوں کا کہنا ہے کہ جاتا روڈ کی طرح شہر کی باقی روڈوں کو بھی نئے سلے سے تعمیر کرنا چاہئے تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے ناصر شاہ روز نیوز جہلم مانگا منڈی ملتان روڈ پر زندہ ہڑے دکیتی کی باردہ دو نانم والوں موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو کنٹینرٹ رائیور سے گن پوائنٹ پر ہزاروں روپیر لوٹ کر فرات ہو گئے صدر ڈوی جنرل چوری اور دکیتی کی بارداتوں میں کمی نہ آسکی مانگا منڈی ملتان روڈ پر علیکر کالج کے سامنے دکیتی کی باردات ہوئی دو نانم والوں موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر کنٹینرٹ رائیور سے تیس ہزار روپیر شین کا فرات ہو گئے پولیس ہیلپ لائن پر دکیتی کی اطراب ملنے کے بعد دولفن پولیس اور مانگا منڈی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گجرات پولیس کا جنائی پیش آفرات کے خلاف آپریشن اٹھارہ اشتہاری گریفتار پانچ کلو گرام چرس اور آٹھ ٹیٹر شراب دس پسٹل اور ایک لاکھ روپے مال مسلح کا سمیت تین ازد موٹر سائیکل برامت کر دیا اندھے قتل کے دو وارداتیں بھی ٹریس کر کے ملزمان کو گریفتار کر دیا کیا تفصیلہ سیرے دابط علی کی اس ریپورٹ میں گجرات پولیس کی جانب سے مختلف مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرمان کی گریفتاری کے لیے شروع کی گئی مہم کے دوران پولیس ٹیموں نے قتل لکیتی اور رہبری سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث اٹھارہ خطرناک اشتہاری گریفتار کیے ترجمان پولیس ایسائی اسد گجر نے روز نیوز کو بتایا کہ تارہ ہم نے مجرمان اشتہاری گریفتار کی ہیں جو قتل لکیتی اور رہبری سمیت کافی سنگین مقدمات میں بھروف تھے اور منشاہات کے خلاف کاروے کرتے ہوئے گجرات پولیس نے گزشتہ ہفتے میں سات ملوثمان کو گریفتار کیا ہے جن سے تقریباً ساڑھے چھ گلو گریفتار کیا ہے ہم نے گزشتہ ہفتے دس ملوثمان کو گریفتار کر کے ان سے دس پسٹل اور یہ ایک کلشن کو گرامت کیا ہے دو جو بلکل برائن مرڈر تھے صدر گجرات اور تھانا صدر کھڑیاں والا میں وہ ہم نے ٹریس کیے اور ڈی پیو گجرات نے اس حوالے سے اپنا پیغان دیا ہے کہ گجرات پولیس پوری طرح پور عدم ہے اور اسلا نجائز کے حوالے سے بلکل یہ ہماری زیرو ٹرالرز ہیں اس کی نمائش کے بلکل سب کا بندی ہے اور ایسے جو اناثر پائے گئے نمائش کردے ہیں ان کے خلاف سب کاروے عمل میں لائے جائے گی اس حرصہ کے دوران گجرات پولیس نے مور سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے دو کارینوں کو گرفتار کر کے ایک لاکھ روپے مال مسروع کا سمیت تین عدد مور سائیکل اور ایک عدد لوڈر رکشہ بھی برامت کیا ڈی پیو گجرات کا کہنا ہے ملظم چاہے کتنے ہی شاتر کیوں نہ ہوں قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبدالی روز نیوز گجرات دی ایس پی احمد پر سیال چہدری محمد اشرف گجر نے مرکزی جامع محصید اہل سنت وال جماعات میں عوامی شکایات کے فوری اثالی کیلئے کھلی کے چہری لگائیں تفصیلات احمد پر سیال سے تنویر حسین کی اس رپورٹ دی ایس پی احمد پر سیال چہدری محمد اشرف گجر نے ایشٹ او تھانا احمد پر سیال محمد وسیم اسلم کے ہمراہ مرکزی جامع مسجد اہل سنت والجماعت احمد پرسیال میں کھلی کے چہری لگا کر عوامی شکایات سنی کھلی کے چہری میں شریک سائلین نے کھل کر اپنی شکایات بیان کی جنہیں ڈی ایس پی نے پوری توجہ انہماق اور گہری دلچسپی سے سماعت کیا اور ان کے فوری حل کے لیے اپنی پیچ رفت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی احمد پرسیال چودری محمد اچھو گجب نے کہا کہ یہ عمر قابل ستائش ہے کہ عوام میں اب اپنے مسائل جگر کرنے کا شعور بیدار ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ بلا جھجک اپنی شکایات کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کھلی کے چہری کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ سائلین کی موقع پر اور فوری دادرسی کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں ہتھر بندہ تو آڈی سپورٹی واضح لانے آڈی سپورٹی واضح لانے کہ صبح میں کھو جانا ایسے تو کھو جانا ایسے جو تھانا احمد پرسیال محمد وسیم اسلم نے کہا کہ کھولی کے چہری کے علاوہ بھی سائل بلا روک ٹوک اپنی شکایات کے فوری ازالہ کے لیے براہ راز تھانے میں آ کر اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پولیس کی طرف سے کھولی کے چہری کا احتمام مسجد میں کیا گیا شہریوں نے پولیس کے اس اقدام کو بہت سراحہ کیمرہ مین پر ویز اقبال اور ساتھی رپورٹر روز نیوز احمد پرسیال روز نگر سے فلوک کے لیے اتنا ہے تکتے رہی ہے روز نیوز